اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیر حریر سے ہوں گے شکر الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہ ہماری ڈب جو ہے وہ چائنہ ڈب ہے یہ اور یہ فوت ہوگی ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا پتہ نہیں لکوا ہوا تھا کیا یہ صبح ٹھیک تھی دن کے ٹائم جہاں نا یہ جگہ پھول کے بیٹی بھی تھی اور پھر اس کے بعد یہ فوت ہوگی ہے دس منٹ میں اس پر چونٹیاں بچاری اور یہ بچے جہاں نا میرے بیٹی کو بہت زیادہ شوک ہے ڈرائن وغیرہ کا بہت زیادہ اس کو اچھی لگتی ہے مطلب یہ ایکسٹرا ٹائم میں جہاں نا یہ ڈرائن وغیرہ کرتی ہے اور یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے بیٹا پریکٹس کر رہا تھا اور بیٹی جہاں نا وہ رف نوٹ بک پہ لگی ہوئی تھی مطلب اپنے پاس کلرز وغیرہ رکھ کے تو اپنا کام کر رہی تھی تو بچے بچوں کو دیکھ کے بڑوں کو دیکھ کے ہی وہ کام کرتے ہیں تو اس کو بھی جہاں نا ان کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ شوک ہے پڑتی رہتی ہے الفیبٹس لیٹر وغیرہ وہ کرتی رہتی ہے ایک اوگنائز بھی کرتی ہے ماشاء اللہ اور لگی رہتی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ موبائل میں بہت زیادہ کام دیتی ہوں جب امی کے گھرنانوں کے گھر یہ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ یوز کرتے ہیں میرا جھو جھان ہوتا ہے کہ بچے اگر ایکسٹرا ٹائم ہے تو وہ کھیل نہیں آ تو یا پھر ڈرائنگ وغیرہ کرنے اس کے علاوہ میں موبائل کو زیادہ پریفر نہیں کرتی اور میں نے بھنڈی بنائی تھی تو بھنڈی میں نے فرائے کی ہے دو تین چ ہمچھ آئیل ڈال کے آپ نے فرائے کرنی ہے اور وہ اس طرح آپ کو سٹارٹ میں لگے گا کہ جیسے بھنڈی جال رہی ہے اور وہ جال نہیں لی ہوتی ہے اس میں فرائے ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی جو لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے اور اسی دیشکے میں میں نے کیونکہ ٹیسٹ بڑا اچھا تھا اسی ہی دیشکے میں میں نے آئیل ڈال کے دو تقریباً پانچ بڑے پیاس کاٹ کے ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی لسن بھی چھوٹا چھوٹا باریک باریک کاٹ کے ڈال دی ہی ادرک میں اس میں نہیں ڈالتی نہ ہی پیسٹ ڈالتی ہوں اسی طرح لسن کاٹ کے ڈالتی ہوں اور یہ تقریباً آدھا کلو ٹوماٹر ہیں یہ میں نے آدھا کلو ٹوماٹر کچھ چھیل کے کاٹے ہیں اور کچھ اسی طرح ہی سفیز زیرہ لال میرچ اور حلدی اور نمک بس یہ تین چیزیں جائیں گی سفیز زیرہ زیادہ ڈالتی ہوں میں اور لال میرچ اور حلدی یہ ساری چیزیں مطلب آپ اپنے مقدار اور اپنے حساب سے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اور اسی کے بعد آپ نے ٹوماٹر ایڈ کر دینا ہے تو دیکھیں کچھ کا چھلکا لگا ہے اور کچھ کا نہیں اور میں نے بھنڈی ڈال کے وہی تو اس کو دم پر رہ دیا تھا اور بس یہ دم اس کا میں نے کھولا ہے تو یہ دیکھیں بھنڈی بلکل تیار ہے اس کے ساتھ سے آئل بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے اور کھانے میں بھی بڑے مزیدار ذائقہ دار اگر آپ لوگ زیادہ ٹیسٹی جائے تو بیچ میں چکن پاورڈر ڈال لیں یا چکن کیوب ڈال لیں اور بھی ٹیسٹی جائے تو ایک چ ٹھیکن تھوڑا سا جو ہے نا آپ لوگ بون لس بھی ڈال سکتے ہیں بون کے پسات بھی ڈال سکتے ہیں میں کچھ گریپ ساف کر رہی تھی بچے کھا چکے تھے اپنے اپنے گریپ اور یہ سمجھیں میرے ہی حصے کے رہ گئے تھے تو وہ میں ساف کر رہی تھی سندرخانی انگور ہے جو مجھے بہت زیادہ پسان ہے تو بچے جو ہے نا اپنے اپنے ساروں کے ظاہر سی بات ہے فروٹ ہے جو بھی آرچیس کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے تو جو ہے نا انہوں نے اچھ اچھے بیچ میں سے چن کے کھا لیا تو پیچھے رہ گیا پھر میں نے شام کو چارٹ بنائی تھی ملی والی اور چنیں بوائل پڑے ہوئے تھے بس آلو چنیں آپ بوائل کر کے رکھیں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں چاہم لو میں ڈالنے جس چیز میں آپ ڈال سکتے ہیں تو چنیں بوائل پڑے ہوئے تھے بس آلو بوائل کرے ہو فٹا فٹ جو ہے نا میں نے سارا کچھ ڈالا تو میں دھنیا اور پدینہ نہیں ڈالتی لیکن مجھے پدینہ خود ذاتی طور پر بہت پسان بچوں کے جو پاپا ہیں وہ نہیں کھاتے پدینہ وہ ٹماٹر نکالتے ہیں بچے بھی ٹماٹر نہیں کھاتے پیاز نکال دیتے بس بیچ میں کیا رہ جاتا ہے آلو اور چنیں تو کلرفل چیزیں بڑی مجھے اچھی لگتی ہے لیکن بیچ میں میں نے بری پری کار کے دو تین جو ہے نا وہ ڈنڈیاں ڈالی دی پدینے کی پتے یعنی کے اور امبلی فریشلی میں لے کے آئی تھی تو بڑے ہی مزے کی تھی اور آپ لوگ کے لیے ایک سپون چیک کریں بتائیں کیسی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ بچوں کی پساند کا ہیار رکھیں کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مرد کا آپ کیا رکھیں تو وہ آپ کا ڈبل ہیار رکھے گا ایسی اگر آپ اپنے بچوں کا ہیار رکھیں تو وہ آپ کی آر بات سمجھیں گے مانیں گے اور ان کو پتا ہو گا کہ ہمارے والدین بھی ہماری بات سنتے ہیں ہماری پساند کا ہیار رکھتے ہیں جب آپ اپنی مرضی سے لیں گے یہ کھاؤ گئی کھاؤ گئی oilsا کچھ تو بچے بھی نہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے اور نہ ہی آپ کی قدر کریں گے ان کو پتہ بھی ہے انہوں نے اپنی منمانی کرنی ہے تو ہم اپنی منمانی کریں تو آپ لوگ کا کیا حیال ہے اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ضرور بتائیے گا اور مرید کرتے ہیں آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ